بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کپاس کے رس چوسنے والے کیڑے اور سنڈیاں اور کپاس پر جو مفیض کیڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے کون سا سپریہ کرنا ہے تو کپاس بہت بڑی زفت سے زیادہ فیدہ مند ہے ہمارے ملک کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی کپاس ایک ایسی فصل ہے جو آپ لگائیں اور اس کو تین چار مہ تک وہ آپ کو پیسہ دیتی ہے وہ آپ کو چنائیاں دیتی ہے اور ایسی کوئی فصل ہی نہیں ہے جو تین چار پانچ مہ تک چلے اور آپ کو وہ رقم دیتی رہے جب بھی ضرورت ہو کسان کو جس وقت ہو جب اس کی کپاس ہوگی لگی ہی ہوگی تو وہ اس سے اس وقت اس کی چنائی کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اسی طریقے سے یہ ضروریات جو پوری کرنے کے لئے ہمارے ملک کی بھی یہ ضروریات پوری کرنے کے لئے کپاس ہی اہم ہے تو لہذا کپاس آج کال بہت بڑا مشکل بن گیا ہے کہ ہمارے جو کسان دوست ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا لہذا ان کی رہنمائی کے لئے میں آپ کو ایک ایک جو اس کے رس چوسنے والے کیڈر سنیا کھانے والے بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے حساب سے اس پر سپرے کریں یہ ہے سبز یا چس تیلا بالک یا بچہ فی پتہ ایک پتے پر آپ نے اگر ایک ہی یہ دیکھ لیا ہے تو آپ اس کو ضرور سپرے کرنا ہے ایک پتے پر بالک بچہ ہو یا بڑا ہو تو جب بھی آپ دیکھیں ایک پتے پر دیکھیں سبز یا اس کو چس تیلا کہتے ہیں تو آپ نے فوری طور پر سپرے کرنا ہے سپرے کون کون سے کرنے ہیں سپرے آپ نے کرنا ہے امیڈا کلوپریڈ نائٹن پیرم یہ زہروں کے نام ہیں امیڈا کلوپریڈ نائٹن پیرم کونفیڈور کونفیڈور میں بھی امیڈا ہوتا ہے وہ لیکوڈ ہوتا ہے ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو مل جائے تو زیادہ اس میں سے اچھا جو ہے جب سٹیج زیادہ ہو جائے تو پھر آپ نے نائٹن پیرم سب سے اچھا ہے وہ زیادہ ریزالٹ دے رہا ہے تو یہ سکرین پر آپ دیکھیں گے تینوں ہی اس کے بعد آتا ہے کالا تیلا یہ دیکھ لیں اس کی شکل دیکھیں شگوفوں پر حملہ زہر ہونے پر جب آپ شگوفوں پر دیکھیں حملہ ہے زہر جیسے ہی زہر ہو تو آپ نے فوری طور پر اس پر سپریہ کرنا ہے تو آپ یہی سپریہ کر دیں تو پھر بھی کنٹرول ہو جائے گا کالے تیلے کا اگر جو میں نے پہلے بتائے ہیں سیت نائٹن پیرم کر دیں امیڈا کر دیں یہ کر دیں لیکن جو اس سے پہلے آیا کرتی تھی زہریں وہ اب بند ہو گئی ہیں تو لہٰذا آپ نائٹن پیرم سپریہ کریں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ شکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کالے تیلے کی تو جس سے پتے تمام کالے بھی ہو جاتے ہیں اور سکر جاتے ہیں لال ہو جاتے ہیں تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ شکل دیکھتے ہی آپ اپنی فصل پر جب تک کسان اپنی فصل پر جو بیماریاں آتی ہیں اس کو خود چیک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوگا تو ہمارے جو آتے ہیں یہ ڈیلر حضرات ہیں یا کمپنیاں ورے وہ دیکھ کر بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی وہ سوز تیلا سبز تیلا یہ اتنا زبردست پڑا ہوا ہے اس کو سپریہ کیا ہے تو اس کے ریزالٹ یہ ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تھریفت جو پتوں کے بیک سیڈ پر اوپر پرے پتوں کی بیک سیڈ پر پیچھے سے آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی بریک بریک سی ہوتی ہیں یہی اس کا کلر ہوتا ہے آپ جو ہی دیکھیں ایک پتے پر آٹھ سے دس بالک یا بچے فی پتے پر آٹھ دس دیکھ لیں تو آپ فوری طور پر سپریہ کرنا ہے تو اس کے بعد آگئی ڈسکی بگ کارٹن بگ یہ ڈسکی بگ جو ہے یہ دس فی پتہ یا کمپل یہ شکل اس کی دیکھنی ہے آپ نے دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوری طور پر جا کر دکاندار سے سپریہ لیں اور سپریہ لے کر اس کو سپریہ کریں تو انشاءاللہ یہ جلدی کنٹرول ہو جائے گی یہ عام کسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈسکی بگ ہے کیا اگر یہ ڈسکی بگ ہو گی تو یہ ممنی بہت زیادہ اس میں گر جاتی ہے گر جاتی ہے اور وہ جب یہ ممنی گر جائے گی تو اس سے اگلی بننے کے لئے بھی کافی ٹائم لگے گا یہ بہت بڑا نقصان کرتی ہے تو عام کسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہے تو اس کے بعد آتا ہے سفید مکھی سفید مکھی جو آج کل سب سے زیادہ پتوں پر آتی ہے اور اس نے اکثر کپاس کے علاقے ہی چھڑوا دیئے ہیں تو سفید مکھی یہ دیکھیں جو اڑتی پھرتی ہوگی یہ پانچ بالک یا بچے فی پتہ دونوں ملا کر پانچ کی تداد فی پتہ ہو تو آپ نے فوری طور پر سپریہ کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے فوری طور پر تو اسیٹا میپریٹ کر دیں اگر اس کی کلونیاں بچے اور انڈےوں کو ختم کرنے کے لئے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے بیپروفیزن یا کلورو پیریفا سوری بیپروفیزن کو سپریہ کریں گے تو اس کی تمام جڑی ختم ہو جائیں گی اور اس کے اس کے علاوہ پیریپراکسی فین پیریپراکسی فین وہ آپ کریں گے تو اس سے بھی اس کے بچے انڈے اتماع ختم اور اس کے بعد آتا ہے نبت آتی جون جو حملہ زہر ہونے پر ہی فوری طور پر آپ نے سپریہ کرنا ہے سپریہ کیا کرنا ہے اگر ہو سکے تو آپ نے تھنڈا جب بھی کریں تو آپ تھنڈے پانی ساتھ اس کے سپریہ کریں تو یہ بہت جلدی کنٹرول میں آجاتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے گلابی سنڈی گلابی سنڈی جو عام آپ نے اس کو کس سٹیج پر قابو کرنا ہے جو ہی آپ دیکھیں اس کے پرمانے تو آپ اس کو بائی فین تھیرین کا اگر اپنی کارٹن پر سپریہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے پرمانے جو بچے انڈے وہ نہیں دیں گے اگر نہیں تو یہ جو ہی جو ٹینڈے کے ساتھ یہ انڈے میں سراخ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امریکن سنڈی بیٹی اقسام پر دو چھوٹی سنڈیاں فی پچی پودے پچی پودوں میں اگر آپ دیکھیں دو چھوٹی سنڈیاں تو بیٹی اقسام پر تو آپ نے فوری طور پر سپریہ کر دیں تو اس کے بعد نان بیٹی پر بھی آتی ہیں سی نان بیٹی پر تو کافی آتی ہیں یہ تو ٹینڈہ ٹینڈہ بڑے سیز ٹینڈہ بھی یہ کھا جاتی ہے تو لہٰذا بیٹی پر اس کا حملہ بہت کم ہوتا ہے تو نان بیٹی پر فالے اس کو زیادہ اس پر چیک اپ رکھیں اور اس کے بعد آتی ہے لشکری سنڈی حملہ زہر ہونے یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ پہلے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے اگر آپ خیت کیا وزٹ کریں آپ خیت کی پیسٹ سکوٹنگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جگہ سے آگے جا کر کسی کنال میں یہ شروع ہوتی ہے کسی ایکڑ میں دو تین چار جگہوں سے بہت زیادہ پتوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو ہو سکے تو فوری طور پر وہاں پر آپ سپریہ کر دیں تو یہ وہیں پہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہی دیکھیں تو فوری طور پر یہ دیس لیے میں آپ کو ایک ایک شکل اور اس کے بعد آگیا امریکن سنڈی پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکن سنڈی بیٹی اقسام پر دو چھوٹی سنڈیاں پچی پودوں پر اگر آپ نے دیکھ لیں پچی چھوٹی سنڈیاں پچی پودوں پر پچی پودوں پر اگر آپ دیکھیں دو سنڈیوں تو آپ کو فوری طور پر سپریہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑی لیکن بیٹی پر پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت کام آتی ہے تو لہذا جن کے نان بیٹی ہیں وہاں پر آتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے فوری طور پر اس کے بعد آتی ہے چھوٹ کبری سنڈی تین سنڈیاں فی پچی پودے تو چھوٹ کبری سنڈی جو ہوتی ہے یہ بیٹی پر تو اس کا کنٹرول نہیں جو نان بیٹی والے دوست ہیں جنہوں کے پاس نان بیٹی لگتا ہے تو ان کو تو فوری طور پر سپریہ کرنا چاہیے سنڈی یا جو بنتی ہے تو اس کو یہ کھاتی ہیں تو لہذا اس کو آپ چھت کبری سنڈی کہتے ہیں یہ چھوٹے سائز کی زیادہ ہوتی لمبی زیادہ نہیں ہوتی تو اس کی شکل یہ دیکھیں جو ہی دیکھیں جس کھیت میں ہو تو فوری طور پر آپ سپریہ لے کر کریں میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کی نشانیاں رکھ لیں آپ اس کو یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی اس کو کنٹرول کرنے میں اور اس کے بعد آ جاتا ہے امریکن سنڈی نان بیٹی پھر آگے امریکن سنڈی نان بیٹی پانچ بھورے انڈے یا تین سنڈیاں یہ دونوں ملا کر پانچ تو جو ہی آپ دیکھیں تو فوری طور پر پانچ اس میں لکھیں ہی اسی میں نے لکھیں اس کو فوری طور پر جا کر اس کو سپریہ کریں تو انشاءاللہ یہ کارٹن بہت بڑی منافع بخش فصل ہے اور ہمارے لئے بھی ہمارے ملک کے لئے بھی پاکستان زندہ بہت